حضرت یوسف علیہ السلام پر جناب میں جلال خان نے الزام لگایا تھا حضرت یوسف سچے تھے پر پورے مصر میں اس نے بات بھی پھلا دی بارہ سال جیل میں بھی رہے تھے تو سچے نہ لیکن اس سچ کو نکھرتے بارہ سال لگ گئے لیکن رب خریم نے فرمایا یوسف سچے ہو پر بارہ سال پھر بھی جیل میں رہنا پڑے گا سچے بھی ہو کھرے بھی ہو پر بارہ سال جیل میں رہے پرش کے مالک نے فرمایا پہلے آپ مصر کے قیدی تھے اب آپ کا سچے نکھر گیا ہے تو مصر کا حکمران بنا دیا گئے